مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود اوفیشل کو سبسکرائب کریں تارک مسعود اوفیشل عربوں میں آج کل ایک نکاح چل رہا ہے جس کو نکاحیں مسیار کہتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ عورت چاہتی ہے کہ مجھے صرف ایک عدد میاں چاہیے اور شوہر کہتا ہے میں آپ سے اس شرط پر نکاح کروں گا کہ آپ تمام حقوق سے دسبت دار ہو جائیں نہ میں ناننفقہ دوں گا نہ میں آپ کو ٹائم دوں گا جو شوہر کے ذمہ ہے تو یعنی گویا ہمارا ریلیشن صرف ایک فیزیکل ریلیشن ہوگا جو سیکشول ریلیشن آپ جسے کہہ سکتے ہیں کہ اپنی خواہش کو پوری کرنے والا ہوگا نہ اولاد پیدا ہونے دوں گا میں کیونکہ میں بچوں کی کفالت نہیں کر سکتا اور نہ مجھے بچے چاہیے عورت بھی کہہ رہی ہوتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے بھئی میں اگر یہاں آپ سے شادی نہیں کرتی تو میں زینہ کی طرف جاؤں گی پھر تو میں ایک حلال جنسی تسکین کے لیے نکاح کر رہی ہوں تو استدلال انہی آیتوں سے کیا جاتا ہے تو خوب سمجھ لیں کہ یہ جو قرآن نے ایک آیت بیان کی ہے یہ خاص جزوی واقعہ ہے کہ کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ میاں بیوی میں جھگڑا ہو رہا ہے یا شوہر کے دل میں بیوی کی نفرت اتنی بیٹھ گئی ہے کہ وہ نہیں اس کو ٹائم دینا چاہتا اس کو پتا ہے میں جب آؤں گا پھڑا ہوگا ایسا بھی بعض دفعہ ہوتا ہے کہ مجبوری میں بھی یہاں تک نوبت پہنچتی ہے بعض دفعہ عورت اتنی بدخلاق ہوتی ہے کہ شوہر کو پتا ہے میں اگر ایک گھنٹہ بیوی کے ساتھ بیٹھ گیا تو یہ بیلن گھر میں چلیں گے اور سر ایک دوسرے کے پھٹیں گے بعض عورتیں ایسی بدخلاق ہوتی ہیں میں نہیں کہہ رہا کہ وہ عورتیں جو تفصیر کے لیکچر سن رہی ہیں ان کے علاوہ لیکن ہوتی ہیں بعض دفعہ مرد بدخلاق ہوتا ہے عورت کو پتا ہے کہ جب یہ گھر میں آئیں تو یہ ہلاکو خان بن کے آتے ہیں اور سر پیٹنا شروع آتے ہیں بعض خواتین جو بتاتی ہیں کہ ہمارے میاں جب گھر میں آتے ہیں تو بچہ بھی کامنا شروع کر دیتے ہیں اور میں بھی اور ایک ٹینشن ہی دیتے ہیں لیکن طلاق کی صورت میں اس سے بڑا نقصان ہوتا ہے ایسی صورت میں شوہر کا مزاج ایسا ہے یا بیوی کا مزاج ایسا ہے تو بجائے طلاق کے بھئی آپس میں بیٹھ کے تیہ کر لیں کہ آپ وہی رہیں اسی گھر میں رہیں میں اس گھر میں رہوں گی خرچہ بھیج دیا کریں نہ میں آپ سے طلاق لے رہی ہوں نہ میں آپ کو بچوں سے ملنے سے روک رہی ہوں یا شوہر کہہ دے کہ بھئی بیگم میں جب ایک گھنٹہ بیٹھتا ہوں تو لڑائی ہوتی ہے تو بہتر ہے کہ ہم میاں بیوی کے رشتے میں جڑے رہیں بچوں کو مل جل کے پال رہیں ہم دونوں کے اندر اللہ نے ڈیزائز رکھی ہے میں بھی حرام سے بچنا چاہتا ہوں تم بھی حرام سے بچنا چاہتی ہو جب خواہش ہوگی ہم دونوں ملاقات کر لیں گے تاکہ برائی سے بچے رہیں باقی ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں گے نہیں آپ نے تجربہ کر کے دیکھ لیا جب بیٹھتے ہیں تو صرف پھوڑ کے اٹھتے ہیں ایک دوسرے گا غیبتیں کرتے ہیں بہتان تراشیہ کرتے ہیں ساری روحانیت ختم ہو جاتی ہے تو ہم اس پہ سلو کر لیتے ہیں کہ ایک دوسرے کا موہ نہیں دیکھیں گے ہم بہت زیادہ دل کرے گا تو آپ اپنی تصویر بھیج دیں اس میں موبائل پہ اور میں آپ کو اپنی پچر بھیج دوں گا بس دیکھ کے خوش ہو جائے کریں گے یہ ہوتا ہے باس گھر یعنی یہ اس پر لانا پڑتا ہے ان کو میں نے خود ایسے بہت دفعہ فیصلے کی ہیں کہ بھئی یہ دس سال ہو گئے لڑتے لڑتے اب بہتر یہی ہے کہ الگ الگ رہا کرو آپ دونوں اور بچوں کو مل جل کے پالو ایسے بھی کیس ہمارے سامنے آئے ہیں بیس بیس سال سے میر بی 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 بچوں کی خاطر ملے ہوئے ہیں آپس میں زیادہ گفشب نہیں لگاتے وہ کیونکہ ان کو پتا ہے جب بات ہوگی تو لڑائی ہوگی تو یہ ایک ایسا ہے کہ اتفاق سے کبھی ایسا ہو جائے تو پھر یہ سلوح کی بات ہے یہ نہیں کہ اس کو آپ معاشرے میں ایک سسٹم بنا کے رائچ کر لیں اس کی یہ شریعت کے مزاج کے بلکل خلاف ہے نکاح کی مسلحتوں کے بلکل خلاف ہے تو عربوں میں جو ایک نکاح مسیار کا دستور چل پڑا ہے اس کو کبھی بھی ان آیتوں کا سہارہ لے کے اس کو ہم اپریشیٹ نہیں کر سکتے اس لیے کہ اگر وہ سسٹم معاشرے میں رائچ ہو گیا اور مردوں نے یہ شرطیں لگانا شروع کر دی کہ بھئی ہم ان عورتوں سے نکاح کریں گے جو اپنے حقوق دسبردار تمام حقوق سے دسبردار ہو جائیں ورنہ ہم آرام سے بیٹھے نکاح ہی نہیں کر رہا تو عورت تو بیچاری مجبور ہو جائے گی پھر وہ ظاہر ہے اس کو زینہ کا خطرہ ہے تو وہ مجبور ہو کے اپنی شرطوں سے دسبردار ہوگی چلو بھئی کہ مرکم ڈیزائرز تو پوری ہوں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ معاشرے میں جب یہ کام کسرس سے ہوگا تو فیملی سسٹم تباہ و برباد ہو جائے گا جو ایک نکاح کے نتیجے میں جو ایک اچھا معاشرہ خاندان وجود میں آتا ہے تو یہ آیتوں سے استدلال کر کے یعنی ان آیتوں کا سہارہ لے کے معاشرے میں نکاح مسیار کو رائچ کر دینا یہ بالکل نجائز ہے بالکل غلط ہے اس شریعت کے مزاج کے بالکل خلاف ہے ان آیتوں کا سہارہ آپ وہاں لے سکتے ہیں جہاں جزوی طور پر کسی کو ضرورت ہو جیسے واقعی بعض دفعہ کسی مرد کو ضرورت ہوتی ہے اس کی مثال ایسے جیسے ایک مرد دوسری شادی کرنا چاہتا ہے اس کے پاس وسائل ہی نہیں ہے لیکن اس کے لئے ایک بیوی کافی نہیں ہو رہی اب مجھے یہاں بھی یہ ڈھر لگتا ہے کہ میں جب یہ بتاؤں تو یہ مرد اس کا بھی ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں گئی لیکن بارے لئے ایک مسئلہ ہے تو مسئلے کے طور پر بیان کر دیتا ہوں مثال کے طور پر ایک مرد کے پہلی بیوی موجود ہے لیکن اس مرد کے لئے وہ بیوی کافی نہیں ہو رہی زینہ سے بچنے کے لئے اس میں ڈیزائرز بہت زیادہ ہیں تو اصول تو یہ ہے کہ آپ دوسری شادی کریں جتنے حقوق پہلی کو دے رہے ہیں اتنے ہی دوسری کو دیں سو فیصد برابری کریں اصل تو جو شریف لوگوں کا عزتدار لوگوں کا طریقہ ہے وہ یہی ہے جس کو قرآن جگہ جگہ بیان کرتا ہے کہ تم اگر عدل نہیں کر سکتے برابری نہیں کر سکتے تو پھر ایک بیوی پر اقتفا کرو لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مرد کو پتا ہے کہ میری بیوی میں کوئی بیماری پیدا ہو گئی ہے یا اس سے اولاد نہیں ہو رہی ہے یا یہ کہ مجھے زینہ کا خطرہ ہے ایک میرے لئے کافی نہیں ہو رہی ہے اب میں نے دوسری کرنی ہے لیکن میرے پاہ وسائل بلکل بھی نہیں ہے تو وسائل نہیں ہے میں اگر دوسری کروں گا تو میں برابری بلکل بھی نہیں کر سکتا میں جو خرچہ اس کو دے رہا ہوں وہ دوسری کو نہیں دے سکتا یا جو ٹائم اس کو دے رہا ہوں وہ دوسری کو نہیں دے سکتا تو ایسی مجبوری میں وہ یہ کر سکتا ہے کہ دوسری عورت سے جو سیکنڈ وائف ہے تو بیوی بننے سے پہلے اسے ایک ایگریمنٹ کر لے کہ بھئی میں تمہیں صاف لحظوں میں بتا رہا ہوں کہ میں جو شادی کر رہا ہوں حقیقت یہ کہ میرے پاس وسائل نہیں ہے لیکن میں آپ سے شادی اس لیے کر رہا ہوں زینہ سے بچنے کے لیے تو آپ کو میں پہلے سے بتا دوں اگر آپ اپنے حقوق سے دسبردار ہو جائیں پہلے سے کہ اتنا پیسے میں نہیں دے سکتا جتنے پہلی کو دے رہا ہوں وہ ٹائم یا باز بھائی پیسہ ہوتا ہے یا ٹائم ہوتا ہے یا میں وہ ٹائم نہیں دے سکتا میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے تو آپ پہلے سے اس ٹائم یا اپنے جو مالی خرچہ ہے اس سے دسبردار ہو جائیں پھر عورت یہ دیکھے گی وہ یہ کیا کرے گی وہ کہے گی بھائی نہیں مجھے تو فلاں آدمی جو مل رہا ہے وہ ٹائم بھی دے رہا ہے پیسے بھی دے رہا ہے تو میں اس سے کیوں کروں وہ کبھی بھی ایگری نہیں ہوگی لیکن بعض عورتیں مجبور ہو جاتی ہیں ان میں کوئی جسمانی عیب ہوگا یا نسوانی حسن نہیں ہوگا یا عمر ان کی زیادہ ہو چکی ہوگی تو ایسی عورتیں پھر ان کو رشتہ نہیں مل رہا ہوتا تو وہ مجبور عورتیں پھر کیا کریں گی قرآن کی نائتوں کے مطابق کہ چلو پیسہ تو میرے پاس اللہ نے دیا بہت کچھ ہے میں جوب کرتی ہوں کماتی ہوں اس آدمی کے پاس پیسے نہیں ہیں لیکن مجھے کم از کم شوہر کی نعمت مل جائے گی میں برائی سے بچ جاؤں گی میرے ایک مرد ہوگا کفالت یعنی اس کا نام کم از کم لگاوا ہوگا معاشرے میں جو لوگ مجھے الٹی نظروں سے دیکھتے ہیں جب پتہ چلتا ہے کہ اس کا کوئی شوہر نہیں ہے تو برے لوگ میرا تاخوب کرتے ہیں ان تمام ٹینچن سے میں بچ جاؤں گی تو ان جیسی عورتوں اور ان جیسے مردوں کے لیے بھی آیت ہے کہ بھئی سلو کا راستہ اختیار کر لو کہ نکاح نہ کرنے سے بہتر ہے نکاح کر لو بعض دفعہ یہ نکاح کرنے کے بعد مسائل پیش آتے ہیں بعض دفعہ نکاح کرنے سے پہلے پیش آتے ہیں تو آئے دونوں کو شامل ہے یہ ایگریمنٹ نکاح کرنے سے پہلے بھی کیا جا سکتا ہے کہ سلو کا راستہ اختیار کر لو تو یہ جائز ہے تو یہ ایک مجبوری کے تحت ہو رہا ہے لیکن اس کو ایک نظام کا حصہ بنا دینا اس کو معاشرے میں اپریشیٹ کرنا اس کی اجازت نہیں ہے میرے پاس لوگ آتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں لیکن یہ نہ اس کو میں ٹائم دوں گا نہ میں اس کو پیسے دوں گا اور کوئی ایسا رشتہ بتا دیں جو صرف جو ہے نا جو ہے نا میرے ساتھ بس نکاح کی ایک بندن میں بن جائے تو میں اس سے کہتا ہوں کیوں نہیں دیں گے آپ کے پاس پیسے ہیں نہیں کر رہے پیسے تو بہت ہیں لیکن میں نہیں یہ ٹینچر اٹھانا چاہتا تو میں ایسے لوگوں کو اور طبیعت سے جو ہے نا سنا دیتا ہوں کہ آپ جیسے فالتو لوگوں کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے تو ایسے لوگ ان آیتوں سے استدلال نہیں کر سکتے تو یہ آیت کا ایک خاص مفہوم ہے اس مفہوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے تو ایسا نہ ہو کہ معاشرے میں اس کو ایک اصول بنا کے نافذ کر دیا جائے تو قرآن نے یہ بتایا وہاں جہاں کوئی مجبوری ہو طلاق تک نوبت پہنچ رہی ہو تو ایسی کنڈیشن میں بیچ کا راستہ اختیار کیا جا سکتا ہے تو میں ان لوگوں سے کہتا ہوں جو یورپ میں جاتے ہیں زنا کا خطرہ ہے تو بھئی وہ پروپر طریقے سے اگر شادی نہیں کر سکتے واقعی معذور ہیں تو کوئی بات نہیں وہ ایک سلو کا راستہ اختیار کر لیں بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ پہلی بیوی اتنی سخت ہوتی ہے کہ وہ شوہر کو ایک رات مارکیٹ سے شارٹ ہونے ہی نہیں دیتی وہ کہتا ہی روزانہ رات میرے ساتھ ہی گزارنی ہے اور مرد کو زنا کا خطرہ ہوتا ہے تو پھر وہ یہ کر سکتا ہے دوسری بیوی سے ایگریمنٹ کر سکتا ہے کہ بھئی میں تم سے شرط پر نکاح کر رہا ہوں کہ میں راتیں نہیں گزاروں گا تمہارے ساتھ لیکن میں نے بتایا یہ بھی ایک مجبوری میں اصل حکم یہ نہیں ہے اسلام کا اور اس کو کوئی معاشرے کا آپ لاؤ بنا کے یا معاشرے میں ایک رسم بنا کے رائج نہیں کر سکتے یہ پھر بری بات ہو جائے گی جیسے کہ بعض عرب ممالک میں ہو گیا ہے مصر میں بھی اطلاعات ملتی ہے نکاح مسیار کا رواج ہو گیا ہے اس کا نقصان تو یہ ہوگا کہ مردوں کے جب فری پھوکٹ میں عورتیں ملیں گی تو مرد کسی کی بیٹی کو لا کے گھر کہاں بسائے گا وہ تو چسکے لینے کا عادی بن جائے گا تو قرآن نے جو ایک استثنائی طور پر ایک جزگی طور پر ایک حکم بیان کیا ہے اس کو معاشرے کا ایک عمومی حکم بنانے کی اجازت نہیں ہے اس سے نکاح کی جو مسلحتیں وہ ضائع ہوں گی تمام پیغمبر گھر بسانے والے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نو زوجات تھیں کیسے آپ نے ان کا گھر بسایا ہے حضرت خدیجہ کے ساتھ کیسا آپ نے نباہ کیا ہے حضرت زکریہ علیہ السلام کی جو زوجہ تھی بانج تھی پوری زندگی اسی بانج بیوی کے ساتھ حضرت زکریہ نے گزار دی اور ان کی زوجہ نے بھی اپنے شوہر کے ساتھ گزار دی طلاق تک نوبت نہیں آئی تو ہم پیغمبروں کی اگر تاریخ اٹھا کے دیکھتے ہیں تو ہمیں پیغمبر گھر بسانے والے ملتے ہیں شرطیں لگا لگا کے اور سلو کر کر کے عورت کے حقوق سے پیچھے ہٹنے والے ہمیں پیغمبر نہیں ملتے ہیں تو اللہ نے جہاں یہ آیت نازل کی وہاں دوسری آیتیں بھی ہیں ان سب کو دیکھ کر مفہوم کو متعین کیا جائے گا لیکن بہرحال مجبوری میں اللہ نے ہمیں اس کی اجازت دی ہے کہ سلو کا راستہ اختیار کیا جائے تو یہ شرن جائز ہے حالت مجبوری میں لیکن اللہ نے پھر آخر میں ترغیب دی وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا اگر تُم پورے حقوق ادا کرو اور تقوی کا راستہ اختیار کرو فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَرُونَ خَبِيرًا تو اچھی بات یہی ہے اللہ تمہارے عمل سے باخبر ہے اور اس کا تمہیں قیامت کے دن عجر دے گا اچھا یہاں ایک بات خوب سمجھ لیں نکاحِ مسیار میں اور متع میں فرق ہوتا ہے نکاحِ مسیار یہ ہوتا ہے کہ عورت حقوق سے درستبردار ہو گئی اور صرف نکاح کے ایک رشتے میں آ رہی ہے کچھ حقوق سے یا بعض حقوق سے اور مرد اس بیس پہ اس سے نکاح کر لیتا ہے لیکن وہ نکاح ہوتا ہمیشہ کے لیے اتفاق سے مرد طلاق دے دے تو ایک الگ بات ہے اس میں شروع میں یہ ایگریمنٹ نہیں ہوتا کہ ہمیں ایک مہینے کے لیے نکاح کر رہے ہیں یا دو مہینے کے لیے نکاح کر رہے ہیں نکاح ہوا ہے مستقل بیس پر چائے بعد میں مرد طلاق دے دے وہ ایک الگ بات ہے متع میں یہ ہوتا ہے کہ شروع میں ہی یہ تیع ہوتا ہے کہ یہ ایک مہینے کی شادی ہے دو مہینے کی شادی ہے ایک سال کی ہے دو سال کی پانچ سال کی ایک گھنٹے کی تو اس میں اور نکاحِ مسیار میں زمین آسمان کا فرق ہے معاشرے میں ایک لاؤ بنا کے اور ایک رواج بنا کے اس کو شامل کرنا جائز نہیں ہے ہے بہرل وہ نکاح اس میں زنا کا گناہ نہیں ملے گا متا تو خالصتاً زنا ہے اس میں اور زنا میں کوئی فرق نہیں ہے تو لوگ نکاحیں مسیار کو اور متا کو مکس کر دیتے ہیں ایک بات تو یہ ایک اہم بات اور بھی اس سے بارے میں پھر میں اگلی آج کی طرف چلتا ہوں کہ یہ بھی خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ عورت جب اپنے حقوق سے دسبردار ہوگی طلاق سے بچنے کے لیے اور وہ یہ کہہ دے گی کہ ٹھیک ہے جی آپ خرچہ کم کر دیں میں آدھا خرچہ ماف کرتی ہوں لیکن پلیز طلاق نہ دیں یا آپ مجھے باریاں نہ دیں میں اپنی باریاں ماف کرتی ہوں لیکن طلاق نہ دیں تو جب حقوق سے دسبردار ہوگی تو خوب سمجھ لیں یہ دسبرداری موت تک اس پر لازم نہیں ہوگی اس کو ہر وقت یہ اختیار ہے کہ اس ایگریمنٹ کو توڑ کے دوبارہ سے حقوق کا مطالبہ کرنا شروع کر دیں یعنی یہ کوئی لازمی حکم نہیں ہے نہ تو یہ نکاح مسیار میں لازم ہے نہ نکاح کے بعد لازم ہے مثال کے طور پر کسی عورت سے آپ کا اس شرط پر نکاح ہوا کہ بھئی تمہارا نان نفقہ ایک لاکھ بنتا ہے میں دس بیس ازار سے زیادہ نہیں دوں گا یا میں سرے سے نان نفقہ دوں گا ہی نہیں میں بس تم ویسے میری بیوی فری میں بننا ہے تو بن جاؤ یہ ایگریمنٹ ہو گیا وہ بیوی بن گئی آپ کی تو اب کوئی قیامت تک یہ لازم نہیں ہوگا اس کو عورت کو ہر وقت اختیار ہے وہ کہیں میرا جو ایگریمنٹ ہوا تھا میں کینسل کرتی ہوں مجھے میرے حقوق چاہیے تو یہ عورت کو ہر وقت اختیار ہے پھر مرد پھر یہ سوچے کہ میں حقوق دے سکتا ہوں کہ نہیں دے سکتا دے سکتا ہے تو دینا واجب ہوگا نہیں دینا چاہتا تو پھر عورت کو یہ حق ہے کہ وہ طلاق کا مطالبہ کرے بھئی تم تو میرے حقوق نہیں دے رہے تو مجھے فارغ کرو میں کہیں اور شادی کروں تو پھر مرد کو ایسی صورت میں اس کو طلاق دینا واجب ہو جائے گا یعنی یہ ایگریمنٹ قیامت تک لازم نہیں ہوتا بلکہ ہر وقت ہر فریق کو اختیار ہوتا ہے کہ جب چاہیے یہ ایگریمنٹ توڑ دے سوال پیدا ہوتا ہے اسلام میں معاہدہ توڑنا تو بہت گناہ ہے بالکل معاہدہ توڑنا گناہ ہے لیکن یہاں یہ جو معاہدہ ہے نا اس کی حیثیت خوب اچھی طرح سمجھیں اس کی حیثیت یہ ہے کہ جو حق ابھی واجب نہیں ہوا عورت وہ پہلے سے ماف کر رہی ہے مثال کے طور پر عورت کہتی ہے میں زندگی بھر آپ سے نان نفقہ لوں گی نہیں تو آپ مجھے بتاؤ ابھی نان نفقہ شہر پہ واجب ہوا ہے ظاہر ہے نہیں ہوا واجب جب ہوگا جب عورت کو نان نفقے کی ضرورت ہوگی وہ فیوچر میں واجب ہوگا مثال کے طور پر عورت کو کھانے کے لیے پیسے چاہیے بجلی کا بل ادا کرنے کے لیے پیسے چاہیے تو بجلی جب استعمال کرے گی تو بجلی کا بل شہر پہ واجب ہوگا وہ ابھی استعمال کیا ہی نہیں ہے وہ تو فیوچر میں ہوگا تو شریعت کا اصول یہ ہے کہ کوئی حق اگر کسی پر واجب نہ ہوا ہو تو پہلے سے ماف کرنے سے وہ ماف نہیں ہوتا اس کی مثال ایسے ہے جیسے وراست بیٹا باپ کی زندگی میں کہہ دے کہ اببا جو آپ کی مرنے کے بعد مجھے وراست ملے گی میں ماف کر رہا ہوں تو سو دفعہ بھی کہہ دے گا پھر بھی باپ کے برنے کے بعد اس بیٹے کو وراست ملے گی وجہ کیا ہے کہ وراست ابھی واجب ہی نہیں ہوئی ہے بیٹے کو وراست بیٹے کا باپ کے مال میں وراست کا حق ابھی ثابت ہی نہیں ہوا ہے تو ماف کرنے سے وہ ماف نہیں ہوگا تو اس کی حیثیت محض ایک وعدے کسی ہوگی اس ایگریمنٹ کی اس کو حقیقی معنی میں ایگریمنٹ نہیں کہیں گے یہ ایک وعدہ ہے کہ بھئی میں نہیں لوں گا تو بعد میں آپ کو یہ اختیار ہے کہ آپ لے لیں اس کو تو اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ وارسین اگر باپ کی زندگی میں ماف کر دیں ہمیں وراست کا حصہ نہیں چاہیے تو وہ ماف نہیں ہوتا کیونکہ ایک حق ابھی واجب ہوا ہی نہیں ہے تو ماف کہاں سے ہوگا اس کی میں ایک اور آسان مثال دیتا ہوں آپ کو میں نے آپ سے کہا کہ میں آپ سے اگلے سال ایک لاکھ روپے کا موبائل خریدوں گا اور میرے پر جو ایک لاکھ روپے واجب ہوں گے وہ میں نے ابھی سے ماف کر دی ہے تو جب اگلے سال آپ موبائل خریدیں گے نا میں یعنی خریدوں گا آپ سے پھر میرے اوپر جو ایک لاکھ روپے اچھا سوری یہ الٹک مثال میں نے الٹی کر دی میں یوں مثال دیتا ہوں آپ کو کہ میں نے آپ سے کہا کہ اگلے سال آپ مجھ سے موبائل خریدیں گے آپ نے کہاں میں خریدوں گا میں نے کہاں ایک لاکھ میں خریدیں گے آپ نے کہاں ایک لاکھ میں خریدوں گا میں نے کہاں وہ ایک لاکھ میں نے ابھی سے ماف کر دی ہے تو شریعت میں ماف نہیں ہوئے کیوں؟ اس لیے کہ وہ لاکھ ابھی سامنے والے پر واجب ہوا ہی نہیں ہیں واجب جب ہوں گے جب وہ موبائل خریدے گا خریدے گا تو اس پر پیمنٹ واجب ہوگی جب واجب حق آئے گا پھر میں ماف کروں گا تو ماف ہوگا ابھی حق واجب ہی نہیں ہوا ہے تو شروع کی مافی محاذق ایک اس کی اخلاقی حیثیت تو ہوتی ہے قانونی اور شریح حیثیت نہیں ہوتی اس کی تو ان مثالوں سے خوب اچھی طرح یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جو حق واجب ابھی ہوا ہی نہیں ہے تو پہلے سے ماف کرنے سے وہ ماف ہوتا نہیں ہے اس کا مافی کا ایک محاذق اخلاقی ذمہ داری ہوتی ہے اور اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی تو یہاں اسی وجہ سے سمجھ لیں کہ اس آئیت کی بیس پر یہ جو میں نے ابھی پڑھی ہے کہ میاں بیوی سلو کر لیں عورت کچھ حقوق سے درسبردار ہو جائے تو یہ جب عورت حقوق سے درسبردار ہوگی تو یہ اخلاقی طور پہ دونوں پہ ہے کہ وہ حقوق نہ مانگیں تاکہ لڑائی جھگڑا ختم ہو لیکن حق ابھی شوہر پہ فیوچر میں واجب ہوگا تو پہلے سے ماف کرنے سے وہ حقیقت میں ماف ہوتا نہیں ہے تو جب حق کی ادائیگی کا ٹائم آئے گا تو عورت پر یہ جائز ہوگا کہ وہ ایگریمنٹ ہم کینسل کر رہے ہیں لیکن پھر شوہر کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی میں نے تو آپ کو اپنے نکاح میں رکھا اسی ایگریمنٹ کی بیس پہ ہے تو پھر میں حقوق نہیں ادا کر سکتا میں طلاق دے رہا ہوں پھر عورت کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ شوہر سے کہہ دے کہ ٹھیک ہے طلاق دے دو اگر عورت مانگتی ہے تو پھر شوہر پر واجب ہوگا عورت اگر طلاق نہیں چاہتی تو پھر وہی بات دوبارہ سے لوٹ کر آئے گی کہہ گی بھئی مجھے طلاق نہیں دینا میں پھر اپنے حقوق سے درستبردار ہو رہی ہوں پھر شوہر کو یہ حق حاصل ہوگا دوبارہ کہ وہ حقوق سے درستبردار ہو جائے مطلب یہ کہ یہ ایسا ایگریمنٹ ہوگا جو ہر وقت اس میں تبدیلی کا امکان موجود رہے گا میاں بیوی میں سے کوئی بھی کسی پر بھی سو فیصد یہ ایگریمنٹ کی پابندی لازم نہیں ہوگی یہ خوب سمجھ لیں اس کی میں ایک مثال دے دیتا ہوں جس سے بات سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ ہمارے ایک جاننے والے نے سیکنڈ میریج کی ان کے پاس ٹائم نہیں تھا پیسے نہیں تھے دوسری بیوی سے ایگریمنٹ کیا میں اس شرط پر آپ سے شادی کر رہا ہوں سوری پیسے تھے ٹائم نہیں تھا تو انہوں نے کہا کہ میں آپ سے اس شرط پر شادی کر رہا ہوں وہ خاتون طلاقی آفتہ تھی اس شرط پر شادی کر رہا ہوں کہ میں آپ کو ایک تگڑا ہر مہینے ایک نان نفخہ دوں گا ان خاتون کی حیثیت سے بہت زیادہ وہ بہت مالدار آدمی تھے فرض کر لیں کہ وہ پانچ لاکھ روپے دوں گا فرض کرنے میں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے فرض کیا جا سکتا یعنی میں آپ کو جیب خرچی پانچ لاکھ روپے دوں گا لیکن میں ٹائم نہیں دے سکتا ٹائم مجھے جب ملے گا میں آ جاؤں گا آپ کے پاس ہفتے میں کم از کم ایک دفعہ ضرور آوں گا اس سے زیادہ میں ٹائم نہیں دے سکتا یہ ایک دونوں کی درمیان سلو ہو گئی مرد نے کہا بھئی میں اس شرط پر آپ سے شادی کروں گا لڑکی نے سوچا کہ چلو یار میری تو ویسے ہی شادی نہیں ہو رہی تھی میں طلاقی آفتہ ہوں میرے بچے بھی ہیں کم از کم پانچ لاکھ روپے مل رہے ہیں اور شوہر ہفتے میں ایک دفعہ تو مل رہے ہیں نا مجھ سے اس سے تو بہتر ہے کہ میرا نکہ ہی نہیں ہو رہا تھا لڑکی نے بھی شادی کر لی میں نے ہی دونوں کا نکہ پڑھایا دونوں کی شادی ہو گئی اب کیا ہوا ہے کہ جی شروع میں تو میاں صاحب ہفتے میں آتے رہے ہفتے میں ایک دفعہ دو دفعہ اب بیگم صاحبہ کو میاں یاد آنے لگے محبت ہو گئی نہیں جی مجھے تو میرا میاں ہر دوسرے دن چاہیے جیسے جتنا ٹائم وہ پہلی کو دے رہا ہے اتنا دوسری کو دے تو خاتون نے مجھ سے رابطہ کیا کہ بھئی میرے شوہر سے مجھے پورا پورا ٹائم چاہیے میں نے میاں سے بولا بھئی ٹائم دو وہ کہہ رہے بھئی میری تو شادی ان سے شرط پہ ہوئی ہے کہ میں ٹائم نہیں دوں گا میں ٹائم دوں گا تو میں تو پکڑا جاؤں گا میں تو پٹوں گا سسرال میں سسرال والے پوچھیں گے بھئی تو مارکٹ سے کدھر شارٹ ہے دوسرے دن کہاں گیا تھا تو تو انہوں نے کہا میں نہیں دے سکتا ٹائم اب کیا مسئلہ ہوا ہے کہ عورت نے کہا میں نے خاتون سے کہا آپ نے تو ایگریمنٹ کیا تھا تو خاتون کہتی میں نے کیا تو تھا لیکن اب مجھے میاں کے بغیر میاں لیس زندگی مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی مجھے پیسہ نہیں چاہیے مجھے میاں چاہیے تو میں نے کہا کوئی بات نہیں یہ ایگریمنٹ آپ کا ہوا تھا آپ کو یہ شریعت نے حق دیا ہے کہ آپ اس ایگریمنٹ سے پیچھے ہٹ جائے آپ کو یہ حق دیا ہے آپ بولیں وہ ایگریمنٹ اس وقت تھا آج کے بعد سے مجھے باریاں پوری چاہیے تو خاتون بڑی خوش ہو گئی کہ آج کے بعد سے مجھے باریاں پوری چاہیے وہ ایگریمنٹ میں کینسل کرتی ہوں یہ میں اس آیت کو سمجھانے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں شوہر نے کہا میں تو نہیں بھی دے سکتا بھائی میں تو پکڑا جاؤں گا تو میں نے خاتون سے کہا یہ کہہ رہا ہے نہیں دے سکتا تو پھر آپ طلاق چاہتی ہیں یعنی اب تو یہی ہے نا کہ بھائی وہ نہیں ایگری ہو رہا تو اب جب شرطوں پہ جس شرطوں پہ شادی ہوئی تھی اب اس پہ ایگری نہیں ہے تو مرد تو کہہ رہا ہے کہ میں نہیں دے سکتا تو خاتون نے کہا ٹھیک ہے پھر مجھے ان سے کہیں ڈیوورز دیں میں اس طرح زندگی نہیں گزار سکتی مجھے میاں چاہیے میں نے میاں سے کہا کہ بھائی وہ کہہ رہی ہے کہ یا تو میری پوری باریاں دو ورنہ مجھے طلاق دو شوہر نے کہا میں طلاق نہیں دوں گا کیونکہ شوہر کو بھی محبت ہو گئی تھی اس سے وہ نہیں چاہ رہا تھا یار مجھے بے شک طلاق یافتہ ہے بے شک بچے ہیں وہ چاہ رہا تھا کہ بھائی مجھے میں نہیں دے سکتا اس کو میرا مردنی طلاق دینے کا مجھے تو بڑی محبت ہو گئی ہے مجھے کہاں سے ملے گی دوبارہ اتنی فری پوگڑ کی بیوی جو ٹائم ہی نہ مانگ رہی ہو میں نے کہا شوہر سے اب زیادتی آپ کی طرف سے وجہ اس کی یہ ہے اچھا شوہر کہنے لگا اس نے ایگریمنٹ کیا تھا یہ تو ایگریمنٹ سے مکر گئی ہے میں نے کہا بھائی شریعت نے اس کو اختیار دیا ہے کہ وہ ایگریمنٹ سے یعنی کیونکہ فیوچر میں جو یعنی اب تک جو ہو گیا وہ تو ٹھیک ہے اس میں تو وہ مطالبہ نہیں کر سکتی آج کے بعد سے اس کو یہ حق حاصل ہے کہ اب آپ اس کو پورا ٹائم دیں پوری باریاں دیں اولاد چاہتی ہے تو اولاد بھی دیں اولاد نہیں روک سکتے آپ ادر وائس وہ طلاق مانگ رہی ہے تو آپ کو طلاق دینی نہیں پڑے گی شوہر اس پہ ایگری نہیں ہو رہا تھا کہ میں طلاق نہیں دے سکتا اب آپ خوب اچھی طرح اس مسئلے کو سمجھیں ایسے موقع پہ شریعت کہتی ہے کہ بھائی جب عورت طلاق مانگ رہی ہے تو اس کو آپ کو ڈیورس دینا پڑے گا ورنہ پھر آپ اس کو پورا پورا ٹائم دیں اب یہاں مرد یہ غلطی کرتے ہیں وہ پھر پیڑے کھانے کے بوڑ میں ہوتے ہیں کہ ہم بیوی کو رکھیں گے بھی اور اس کے حقوق بھی ادا نہیں کریں گے یہاں ایسے موقع پہ پھر مرد پہ واجب ہوگا کہ اب آپ کو اس کو پروپر طریقے سے ٹائم دینا پڑے گا تو میں نے اس خاتون سے کہا کہ بھائی اگر یہ اب اس پر واجب ہے کہ یا تو آپ کو ڈیورس دے لیکن مرد پھس گیا تھا وہ اس کو محبت ہو گئی تھی وہ ڈیورس نہیں دینا چاہتا تھا تو ایسے موقع پہ پھر مرد پہ واجب ہوگا کہ وہ اب اس کو پروپر ٹائم بھی دے اور جو اس کے بیسیک حقوق ہیں جتنے پہلی بیوی کے وہ بھی دے اور نسل بھی پھر روکنے کی اس کو اجازت نہیں ہوگی اگر عورت کو اولاد چاہیے تو اولاد بھی مرد پھر روک نہیں سکتا تو یہ میں اس لئے بیان کر رہا ہوں کہ بعض دفعہ مرد وہ نکائے مسیار وغیرہ کر کے وہ سمجھتا ہے کہ قیامت تک کے لیے میرے مزے ہو گئے ہیں اور اب پھر ہی پھوکڑ میں مجھے جو ہے وہ میں بیوی رکھوں گا تو ایسا نہیں ہے اس میں عورت کو ہر وقت اختیار ہے کہ وہ اپنے جو اس نے باتیں کی تھی وہ ایگریمنٹ کو چینج بھی کر سکتی ہے بعد میں